یہ ایسا کرز ہے جو میں ادا نہیں کر سکتی جب تک میں گھر نہیں لوٹ آتی میری ماں پریشان رہتی ہے خوبصورتی کی انتہا میں نے تو تب دیکھی جب میں نے اپنی ماں کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور یہ ویڈاگ صرف اور صرف میری ماں کے لیے میں نے آج بنایا ہے جو کہ میں نے ان کو آج ایک سرپرائز گفت دی ہے وہ بہت دن سے مجھے کہیں تھے کہ میرا جو ہے موبائل مجھے بیٹا تنگ کر رہا ہے وہ صحیح چل نہیں رہا تو میں نے سوچا کہ میں ان کو بتائے بغیر ان کے لیے ایک فون لے کی آنگی اور میں نے آج ویکنڈ تھا تو میں نے سوچا کہ چلیں میں ان کو ایک سرپرائز گفت دیتی ہوں میں اپنے چاچو کو بولا کہ وہ میرے ساتھ چلیں تو میں نے ان کے لیے آج ایک فون خریدا اور وہ اتنی خوش ہوئیں اتنی خوش ہوئیں تو مجھے وہ خوشی جوینا وہ مل کے مجھے سکون سا ملا اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اپنے ابو کی ڈیتھ کے بعد ان کو اتنی پریشانیوں میں دیکھا اتنی پریشانیوں میں دیکھا انہوں نے ہمارے لیے بہت کچھ سیکریفائز کیا ہے آج جب اللہ نے مجھے کچھ اس مقام پر بنایا ہے تو میں سمجھتی ہوں کہ میں صرف اپنی ماں کی دعاوں کی وجہ سے انہوں نے اتنا سپورٹ کیا ہمیں اس قابل بنایا کہ آج ہم اس مقام پر پہنچیں کہ چھوٹی چھوٹی سے خوشیوں کو پورا کر سکیں تو اللہ پاک اور بھی دے اتنا دے اور یہ جو زندگی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے میں کہتی ہوں کہ اگر زندگی میں میری ماں ہے تب تک زندگی اچھی لگتی ہے تو دعا ہے کہ جب تک زندگی ہے ماں کے ساتھ ہی اور ماں کی لمبی زندگی ہو اور اللہ پاک دھیروں دھیر دے اور میں ان کو ایسے ہی مسکراتے ہوئے دیکھوں جتنا انہوں نے ہمارے لیے سیکریفائز کیا ابو کی ڈیتھ کے بعد جو حالات دیکھے ہیں وہ چیزیں میں دوبارہ ان چیزوں کو لا سکوں یہ تو سچ ہے کہ ابو کو نہیں لا سکتے ان کی ناکمی بھوری ہو سکتی ہے لیکن میری یہ وش ہے کہ چھوٹی چھوٹی سی جو خوشیوں میں ان کو پورا کر سکوں تو ہم تینوں بہن بھائیوں کو جو آج اس مقام پر پنچائے ہیں وہ پیچھے یہ صرف میری امی کی سپورٹ ہے یا ان کی دعائیں ہیں اور جب جب میں پریشان ہوتی ہوں جب جب کسی مشکل میں آتی ہوں تو میں اس مشکل میں خدرتی طور پر نکل آتی ہوں اور وہ میرے اللہ کا میرے ساتھ ہے اور مجھے اتنا بروسہ ہے اتنا بروسہ ہے اور اتنا میرا ایمان ہے کہ وہ اللہ جو ہے میری پریشانیاں ہمیشہ دور کر دیتا ہے اور وہ جیسے مرضی حالات ہوں وہ مجھے اس سے نکال لیتا ہے اور دوسری جو سپورٹ ہے وہ میرے پیچھے میری ماں کی دعائیں ہیں جو اس نے مجھے ہمیشہ کامیابی دی میں نے جب جب اللہ سے جو مانگا ہے اس نے مجھے دیا ہے اور میں اتنی خود کو لگی فیل کرتی ہوں کہ میں نے جب جب جو جو اللہ سے مانگا ہے اس نے مجھے دیا ہے اس نے اگر نہیں دیا تو اس میں اس کی کوئی رضا ہے اور وہ بہتر سمجھتا ہے لیکن جب جب میں نے اللہ سے جو وشک کیا جو دعا مانگیا میری پوری ہوئی ہے اور اللہ نے دیا ہے بس میری اللہ سے یہی دعا ہے کہ میری ماں جو ہے وہ میشہ سلامت رہے ہیں اور یہ ویلوگ جارہا ہے میں نے سپیشل اپنی ماں کے لیے بنایا کہ وہ خوش ہو جائیں گی دیکھ کر تو جی چلے میں میں نے سوچا کہ میں جاؤں ان کا ایک فون لینے کے لیے تو میں نے ایک موبائل فون ان کے لیے پسند کیا اور میں نے اس کو جلدی سے خرید لیا تو میں نے اپنے چاچو کو بتایا کہ آپ امی کو نہ بتائیے گا کہ میں کیا لے رہی ہوں تو میرے ساتھ میری کزن تھی اور بچے تھے تو ہم نے اور بھی چیزیں لینی تھی لیکن میں نے پھر ساتھ میں فون لیا اور فون لے کے جانے کے بعد جو ان کی خوشی اور مسکراہت میں نے دیکھی تو مجھے دلی سکون ملا کہ میری ماں کو میں نے مسکراتے ہوئے دیکھا خوبصورتی کی اتنی انتہا میں نے تب دیکھی جہاں میں نے اپنی ماں کو مسکراتے ہوئے دیکھا اور اس کو دیکھنے کے لیے آپ نے میرے ویلوگ کو اینڈ تک دیکھنا ہے اور اگر آپ کو میری اس ویڈیا پسند آئے تو آپ نے مجھے کمنٹ باکس میں بتانا بھی ضرور ہے اور مجھے یاد پڑتا ہے کہ جب ہم چھوٹے ہوتے تھے تو میرے والد جو ہیں وہ ان کی ہر وش پوری کیا کرتے تھے ہر وش پوری کیا کرتے تھے اور انہیں اتنی خوشیاں دیکھی ہیں اتنی نیمتیں اللہ پاک نے ان کو نمازہ ہوا تھا اور آج بھی اللہ پاک نے ہزاروں سے بہتر رکھا لیکن یہ ہے کہ ماں باپ کا کوئی نیمل بدل نہیں اور جب سے میرے والد گئے ہیں تو حالات اور زندگی سے ہم اتنا لڑے ہیں اور ہم نے بہت سی ایسی چیزیں دیکھی ہیں جو اللہ پاک کبھی کسی کو نہ دکھائے ماں باپ کے بغیر زندگی کچھ کچھ بھی نہیں ہے ان کے ساتھ ہی ہے سب کچھ ان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے اور میرے پاس تو سب سے قیمتی چیز ہی میری ماں ہے یہ میں جب گھر کو لوٹی گھر واپس آئی تو میں نے سوچا یہ میں امی کو سرپرائز دیتی ہوں وہ بیٹھی ہوئی تھی میں نے کہا امی میں آپ کے لئے کچھ لے کے آئی ہوں کہتی کیا لے کے آئی ہو تو جب میں نے ان کو فون دیا تو اب آپ ان کے ایکسپریکشنز دیکھیں انہوں نے جب دیکھا وہ اتنی خوش ہوئیں اور پھر انہیں مجھے گلے لگایا میرا ماتھا چھوما مجھے پیار کیا اور یقین کریں کہ یہ جو ہے نا یہ ریل خوشی تھی اور ریل مسکراہت تھی جو کوئی نہیں دے سکتا جو کوئی نہیں کر سکتا اور مجھے لگتا ہے کہ مجھے انہی کی دعائیں لگیں اور اللہ پاک نے مجھے اتنا دینا ہے اتنا دینا ہے پیسہ چلا جائے لیکن یہ ہے کہ ماں نہیں جانی چاہیے پیسہ چلا جائے اللہ پاک نے اس قابل بنایا اتنا ٹیلنٹ دیا ہے کہ آپ خود کو دوبارہ کھڑے کر سکتے ہیں لیکن ماں ماں کے بغیر تو کچھ نہیں ماں نہیں جانی چاہیے تو دعا مانگیں کہ اللہ پاک سب کی ماں کو اسلامت رکھیں آپ اپنے پیرنٹس کی قدر کریں اور ان کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھیں ان کو خوش رکھیں اور یہ ہے کہ مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اور مجھے میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو مجھے کمنٹ باکس پر بتائیے گا اور اگلی دفعہ میں آپ کے ساتھ نیکسٹ ایک ویڈیو کے ساتھ آؤں گی اب تک کے لیے اللہ حافظ